بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں گیریزن کالیج فار لاہور کے فیش سٹرکچر کو اور اس ویڈیو کے اندر ہم اے ٹو زی کمپلیٹ ڈسکسن کریں گے گیریزن کالیج کی فیش سٹرکچر میں چاہے وہ سیویلین کے لیے ہے یا فوجی افسران یا فوجی سیویلین کے لیے جو بھی ہے اس کو ہم اے ٹو زی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے اندر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کسی بھی گیریزن کالیج یا سکول کے اندر جو سیویلین کا کوٹا ہوتا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے اور جو فوجی وغیرہ ہوتے ہیں ان کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے تو اے ٹو زی ہر چیز کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے چلتے ہم اپنی آج کی ویڈیو کی جانے پر تو سب سے پہلے آپ نے گیریزن کالیج فور بوائز کی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے گوگل پہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کی ویب سائٹ کا پتہ ہے تو بیسٹ اگر نہیں پتہ تو آپ نے گوگل پہ آ کے جی سی بی ڈاٹ ال جی ای ایس ڈاٹ ای ڈی ای ڈاٹ پی کے سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی پھر بھی اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جہاں سے جا کے آپ ڈریکط اس ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پھی آنے کے بعد آپ نے نیو اپڈیٹ جو بھی ہوتی ہے اس کی واقعہ آپ چیک کر سکتے ہیں فار ایک جمپل اس ٹیم جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ٹو تھو تھوہوزن ٹوینٹی ٹو اور ٹو تھو تھو تھوزن ٹوینٹی 3 اور ٹو تھوہوزن ٹوینٹی فور کی فی اسٹرکچر ہے بٹ اگر اس کے بعد آپ نیکس یئر کے اندر کوئی بھی اس کی فیس سٹرکچر ہے یا ایٹی سی کوئی بھی انفرمیشن ہے چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویب سائٹ پہ آکے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے انفو اینڈ رولز کے اندر اور اس کے بعد اپنے فیس سٹرکچر کے اوپر کلک کرنا ہے تو گیریزن کالج کا فیس سٹرکچر اوپن ہو جاتا ہے اب یہ گیریزن کالج فر بوائز اور گیلز کا سیم ہوتا ہے تو اس کو آپ نے اوورال چیک کر لینا ہے دن ہم آگے آتے ہیں اس میں مختلف ہیں اگر آپ آفیسرز ہیں آرمی میں ٹھیک ہے نیوی یا ائر فورس کے اور آپ اس کے اندر ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کا تو اس کی جو ریجسٹریشن فی ہوگی وہ دو سو پنتالیس رپے ٹو فورٹی فائی روپیز ہوگی ایڈمیشن فی ہوگی گیارہ ہزار تین سو چوبیس روپے اور سیکولٹی فی ہوگی آپ کی تین ہزار باسٹھ روپے اسی طریقے سے آپ کی جو ٹوشن بھی پر منتھ ہوگی وہ تین ہزار چھ سو چھ سی روپے ہوں گے سی ڈی ایف آپ کے پر منتھ ہوں گے ایک سو گیارہ روپے اور آپ کے منٹینس جو چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کے یہاں پہ چار سو چار روپے ہوتے ہیں سیم اگر آپ آفیسرز ہیں ریٹائرڈ آرمی نیوی یا ائر فورس کے تو بھی آپ کی تمام سیم ہوں گی چاہے آپ سروس کے اندر ہیں چاہے آپ آرمی کے افیسر ریٹائرڈ ہیں آرمی نیوی اور ائر فورس کے کسی بھی دپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ افیسر یا وہ افیسرز جو سروس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک ریٹائرمنٹ نہیں دی ان تمام کے جو فیسر ترکچر ہیں وہ سیم ہیں اس کے بعد اگر ہم آ جائیں نیک لیبل پہ جو کہ ہمارے پاس کلارکس ہیں شولڈرز ہیں آرمی نیوی اور پھر ہمارے پاس ائر فورس کے جو سروس کر رہے ہیں یا ریٹائرڈ ہیں ان دونوں کے بچوں کے لیے بھی فیسر ترکچر جو ہے وہ سیم ہے اس میں جو آپ کی فیسر ترکچر ہوگی ریجسٹریشن فی تو سیم ہوگی آپ کی 245 روپیس بٹ جو آپ کی ایڈمیشن فی ہوگی وہ آپ کی افیسر سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی یعنی کہ یہاں پہ کم ہوگی سوری یہاں پہ آپ کی پانچ ہزار چھ سو اکتر روپے ہوگی سیم سیکورٹی فی جو آپ کی ہوگی وہ تین ہزار باسٹر روپے ہوگی اور آپ کے بچوں کی جو ٹویشن فی ہوگی وہ ایک ہزار آر سو باسٹر روپے سی ڈی ایف پر منت ففٹی سکس روپیس اور اس کے علاوہ جو ادر چارجز ہیں وہ ٹو سیون نین روپیس یعنی کہ دو سو انتر روپے ہوگی اسی طریقے سے جو سروس کرتے ہیں پیڈ سیویلین جو کے گریڈ سکسٹین یا اس سے اباب کے ہیں ان کے بچوں کے لیے جو ریجسٹریشن فی ہوگی وہ ٹو فورٹی فائی روپیس ہوگی ایڈمیشن فی ہوگی نائن تھوزن سیونٹی فور روپیس یعنی کہ نو ہزار چوہتر روپے اور سکورٹی فیز کی ہوگی چار ہزار دو سو ستاسی روپے ٹویشن فی ہوگی ایک ہزار آر سو باسٹر روپے سیڈی ایف ایک سو اکتر روپے ادر چارجز پانچ سو تریانوی روپے اسی طریقے سے وہ سیویلین جو کہ آرمی کے اندر یا دیفنس کے کسی بھی ادارے کے اندر جاپ کرتے ہیں ان کا گریڈ فیفٹی ہے یا اس سے کم ہے ان کے بچوں کے لیے جو ریجسٹریشن فی ہے وہ دو سو پنتالیس روپے ہے اس کی جو ایڈمیشن فی ہے وہ پانچ ہزار چھ سو اکتر روپے ہے اس کی جو شکورٹی فی ہے وہ تین ہزار باسٹھ روپے ہے ٹیوشن فی ایک ہزار آٹھ سو باسٹھ روپے ہے سیڈی ایف جو ہے وہ ایٹی تری روپیز اور اس کے علاوہ جو ادر چارجز کاؤنٹ ہوں گے وہ تین سو اٹھانہ روپے ہوں گے اور یہاں پہ اگر بات کیجئے سیویلین کی سیویلین کا جو فی سرکر ہے وہ تھوڑا سا دیفرنٹ ہے جو کہ ہمارے آرمی افیسر یا آرمی ریٹائر فوجی ہو گیا ہے ان سے یہاں پہ اگر سیویلین کی بات کیجئے تو ان کی جو ریجسٹریشن فی ہے نو سو اسی روپے ہوگی ایڈمیشن فی سترہ ہزار ایک سو انچاس روپے سیکورٹی فی چھ ہزار سات سو سنتیس روپے ٹوشن فی نو ہزار پانچ سو انیانوے روپے اور سیڈی ایف جو ہے اس کا ٹو ایٹی ایٹ دو سو اٹھاسی روپے عدد چارجز جو اس کے ہوں گے سیویلین کے لیے سیڈز ہوتی ہیں اور سکسٹی پرسنٹ آرمی افیسر یا پھر آرمی کے جو فوجی لوگ ہیں ان کے بچوں کے لیے ہوتی ہیں تو اس میں سکسٹی اور فورٹی کا مارجن ہوتا ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا آپ کے ساتھ جو فیسرکچر یہاں پہ شیئر کیا گیا ہے وہ ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور کا ہے اور ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور اور ایڈ فائیو کا جو بھی ہوگا وہ اس ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کر دیا جائے گا دن آپ کے آ کے آپ اس کے اندر چیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو تمام چیزیں کلیئر سمجھ آگئی ہوں گی اگر یہاں پہ آپ کا کسی قسم کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ کمنٹس بار میں پوچھ سکتے ہیں مزید انفرمیشن انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرپ کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اچھے سا کمنٹس کر دیں تھیکس پر واشنگ اللہ حافظ